اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو یار عید کے بعد یہ میرا پہلا ویلوگ ہے اور کافی دن بعد بنا رہا ہوں کیونکہ یار بچوں کے اگزیم ہو رہے ہیں اس لیے ٹائم بہت کاملتا ہے اور یار ہماری مرگی کو آج انڈوں پر بیٹھے ہوئے تقریباً سات دن ہو گئے ہیں اور دوسرا ہماری جو براؤن کبوتری ہے اس کو بھی انڈوں پر بیٹھے ہوئے تقریباً گیارہ سے بارہ دن ہو گئے ہیں اور دوسری جو وائٹ والی کبوتری ہے اس کے تقریباً اکیس ڈ کلائے ہوں گے دیکھیں ابھی آپ تو ان کو کھلاتے ہیں اور باقی جو اپنا بیم ہے اس کو ہینڈ فیڈنگ کرواتے ہیں اور باقی پیرس کو بھی دانا پانی کرواتے ہیں اور یار مرگی جو ہے ہماری وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے تو آج تقریباً سات سے آر دن ہو گئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے اس کے اس دفعہ جو انڈے ہیں ان میں سے کمپلیٹ بی بی نکلیں گے کیونکہ اس دفعہ ہم نے اس کو مکمل جو ہے تحفظ دیا ہے مکمل اس کی حفاظت کر رہے ہیں ب باقی اپنے جو پیجنز وغیرہ ہیں ان کو دانا پانی کرواتے ہیں دوستو یار ماشاءاللہ سے ہمارے چکس کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ کافی بڑے ہو گئے ہیں اور یہ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو گئے ہیں تو یہ چار ہی چکس ہمارے پاس رہ گئے ہیں باقی سب ختم ہو گئے ہیں تو ابھی یہ ہے کہ یار یہ بھی چار بڑے ہو جائیں مزید تو ان کو کچھ نہ ہو تو اب ان کو باجرہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں باجرہ پر پڑا ہو گئے لیکن یہ باہ آنے کی کوشش کر رہا ہے تو یار آج کل ان کے لیے جو وائٹ چاول ہوتے ہیں وہ میں ان کو ڈال رہا ہوں تو اس سے کافی فرق بڑھ رہا ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یار دو جو ہیں وہ ہمارے پاس گنجے چکس ہیں اور دو جو ہیں وہ دوسرے ہیں تو اگر یار ہمارے پاس فیفٹین کے فیفٹین ہوتے تو کتنی ہی اچھی بات تھی دوستو یار یہاں پہ میں نے نا اپنے وائٹ والے کبوتر کو بھی شفٹ کر دیا یار باقی سارے اس کو مارتے تھے تو اس کو بھی میں نے یہاں پہ شفٹ کر دیا ہے تو ابھی باقی جو ہمارے پیجنز ہیں ان کو بھی یہاں پہ شفٹ کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ جگہ کافی زیادہ ہے وہاں پہ جگہ کم ہے دوستو یار بیم کو ہیڈ فینک میں نے کروا دیئے اچھے سے تو ابھی کافی زیادہ پیڈز کا بھر گیا ہے ابھی شام کو اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ہیڈ فینک کروا دیں گے تو ابھی اس کو بند کر دیتے ہیں باقیوں کے ساتھ ابھی یہ دیکھیں ڈر رہا ہے میرے سے کیونکہ اس کو یہ ہے کہ میں اور کھلانے لگا ہوں تو بھئی ابھی اور نہیں کھلواؤں گا آپ کو تو بس آپ اندر بند کرنا میں نے بس 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 یہ تمہارا رہا کمرہ اور یہاں پہ جا کے مستیاں کرو ابھی دیکھیں یہ کتنا خوش ہے پیڑ بھر کے کھانا جو کھا لیا اس لیے ابھی چلتے ہیں باقی پیجنز کو بھی دانا پانی کروا دیتے ہیں لیکن ان کو باجرہ نہیں ڈالیں گے ان کو ہم گندم ڈالیں گے اور یار یہ والی جو کبوتری ہے یہ والا جو پیر ہے اس کا ایک انڈا مرگی کھا گی تھی اور ایک انڈا تھا وہ یار خراب نکلے ابھی وہ انڈا انہوں نے چھپا دی ہے کہیں نیچے کچھرے کے اندر تو اس وقت یہ والا کبوتر بیٹھا ہو گئے ہیں تو برون والی کبوتری کا یہ انڈا ہے تو ابھی اس کو برخیال سے یار بارہ سے چودہ دن ہو گئے ہوں گے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں سے نکلتا ہے بی بی یا نہیں دوستو یار گند کافی زیادہ اندر جمع ہو گیا ہے تو اس کو نکالتے ہیں لیکن یار ابھی انڈا جو ہے ان کو میں ہاتھ نہیں لگا رہا میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے نا یہ انڈے سے فارغ و دیکھ بوتری پھر اس کو نا اچھے سے ساف کرتے ہیں دوستو یار راکٹ ہمارا جو ہے وہ ابھی اکیلہ ہے مرگی نیچے ہے اور باقی مرگیاں اور مرگیاں جو ہیں وہ دیکھیں اس وقت دوب بہت زیادہ ہے گرمی کی بیدہ سے دیکھیں مرگی نے موں کھولا ہوا ہے تو اس کو گرمی لگ رہی ہے تو یار میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیج کو وہاں پہ شیفٹ کر دیتے ہیں کوئی تھوڑی سی سیٹنگ کرتے ہیں ادھر ادھر کر کے نا تو یہاں پہ بڑھے کیج کو شیفٹ کر دیتے ہیں اور باقی جو چھوٹا کیج اس کو پیچھے بیک پہ رکھ دیں گے پیچھے بھی جگہ پڑی ہوئی ہے کافی زیادہ اور یار دیکھیں ہیرے نے کھانا چھوڑ دی ہے اور سمبا جو ہے وہ بھی کھا رہا ہے پتہ نہیں یہ دل بار گین کا بات میں کھا رہے گے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تو یہ مکعی ہے جو میں لے کے ہوں ان کے لیے یہ ان کو ڈالی ہوئی ہے کیونکہ مکعی کا موسم آگیا ہے تو اب ان کو مکعی ڈالا کریں گے دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مرگی کو ہم نے انڈو پہ بٹھایا اور آج ہماری مرگی کو ماشاءاللہ سے آٹھ دن ہو گئے ہیں اور آپ حساب لگا لیں تقریبا عید کے دوسرے دن میں اس کو انڈو پہ بٹھایا تھا یہ قرق ہو گئی تھی تو بٹھایا تو یار اس کو یہاں پہ تھا ویڈیو میں میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ اس کی سیٹنگ کی تھی انڈے ہوگیرہ یہاں پہ رکھے تھے دوڑی بیارہ نیچے ڈالی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ یہ نہیں بیٹھی تھی وہاں پہ جا کر بیٹھ گئی تھی اس نے وہاں پہ جا کر ایک انڈا دیا اور پھر گیارہ انڈے ہو گئی اور اب یہ گیارہ انڈوں پہ بیٹھی ہو گیا اور عید کے دوسرے دن اس کو بٹھایا تھا تو انشاءاللہ بہت جل تقریباً پندرہ سے چودہ سے پندرہ دن بعد یہ جو ہے بیپی نکلائیں گے اور اس دفعہ یار دیکھیں گے کہ ہماری جو اوپر بٹھانے والی مسٹیک تھی وہ کس حد تک غلط تھا کہ یہاں پہ اس کو بٹھانا چاہیئے اگر یہاں پہ بٹھاتے تو اب اس کے بیپی جو تھے وہ بڑے ہونے تھے اور اس نے دوبارہ انڈے نہیں تھے دینے کیونکہ اس نے تقریباً دست سے پندرہ دن کے بعد پھر سے یہ انڈے دینا شروع ہو گئی اور ایک مہینے کے اندر اندر یہ دوبارہ اپنے انڈوں پہ بیٹھ گئی دوسرا یار یہ اپنے میں جگہ سے ہلتی نہیں یہاں پہ بیٹھی رہتی ہے اور پھر میں نے اس کو اٹھاتا ہوں اس کو یہاں سے اٹھا کے نیچے زمین پہ رکھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے پھر یہ تھوڑی دیر تک چہر قدمی کرتی ہے پھر دوبارہ اوپر چلی جاتی ہے دوستو ابھی کے لیے دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلاغ میں اپنا بہت زیادہ خیارہ کیے گا اللہ حافظ